کالے لمبے گھنے بال کسی اچھے نہیں لگتے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بال کالے رہے گھلے رہے لمبے رہے شندر رہے اور شائننگ بھی رہے اس کے لئے بہت سارے ٹریٹمنٹ ہم اپنے بالوں میں کرتے بھی ہیں لیکن اس کا ریجلٹ جو پرفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتا ہے پارلر بھی جاتے ہیں بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تھوڑے دیر کیلئے تو بال ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے ہیر اور بھی زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ ایک میجیکل ہینا پیک کی ریسپی میں شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ہی امیجنگ ہے اسے اگر آپ بالوں میں اپلائی کرتی ہیں تو آپ کے بالوں سے جھوڑے آپ کے جتنے بھی سمسیاں ہیں منٹوں میں دور ہو جائیں گے کیونکہ یہاں صرف ہینا پیک نہیں ہے بلکہ اس میں میں نے جتنے بھی انگریٹینز ڈالے ہیں وہ آپ کے بالوں سے سارے سمسیاں کو چھوٹکیوں میں دور کر دے گا تو اس میں میں نے کیا لیا ہے وہ آگے کے ویڈیو میں میں آپ کے س ڈالے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی سکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا تو ہینا پیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ پانی تیار کریں گے اس پانی کو تیار کرنے کے لیے میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک چمچ کلونجی ایک چمچ یہاں پہ میں نے چائے پتی لیا ہے اور دو چمچ یہاں پہ میتھی دانیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیاج کے چھل کے لیے ہیں ایک مٹھی اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا میں نے لیا ہے اور ایک مٹھی ہم لیں گے کڑھی پتہ ان سب ہی کو بلکل لو فلم پہ ہمیں اچھی طرح سے اُبال لینا ہے جب تک ان کی قوانٹیٹی بلکل آدھی سے بھی کم نہیں ہو جائے تب تک اسے ہمیں لو فلم پہ بوائل کرنا ہے انہیں ہمیں ہائی فلم پہ بوائل کر کے اور ان کے پانی کو ہمیں جلانا نہیں ہے بلکہ اس میں جتنے بھی میں نے انگریڈنس ڈالے ہیں ان کے ارک سارے پانی میں آ جائے اتنے دیر تک ہمیں اُبالنا ہے جب تک پانی کی جو پانی کا کلر ہے وہ بلکل چینج نہ ہو جائے اور سارے اس میں انگریڈنس سے ان کے کلر چینج نہیں ہو جائے لو فلم پہ ہمیں اُبالنا ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی انگریڈنس میں نے ڈالے ہیں اور بردان ہیں ہمارے بالوں کے لیے کیونکہ آئر وید ہی ایک ایسا چیز ہے جو آپ کے بالوں کو سوست اور ہیلدی رکھ سکتا ہے نہ کی پارلر سے یا بجار کے مہنگے مہنگے آپ ٹریٹمنٹ لیتی ہیں شیمپو یا آئل یوز کرتی ہیں اس سے نہیں اور نہ ہی پارلر کے ٹریٹمنٹ ہے بلکہ ہمارے گھر پہ بنے لیمٹ انگریڈنس کے ساتھ جو ریمیڈی ہم تیار کرتے ہیں اس سے آپ کے بال کافی سوست اور ہیلدی ہو سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ نیچرال انگریڈنس کے ساتھ میں نے یہ ہینہ پہ تیار کیا ہے اسے اپنے بالوں میں آپ لگائیے کہ آپ کے بالوں سے جڑے سارے سمسیاں چھوٹچوں میں دور ہو جائے گی تو یہ آپ کا دیکھیں پانی بن کے بالکل تیار ہے گیس کا پھر ہم آف کریں گے اور یہاں پہ جو میں نے پانی لیا ہے اس کو ہم چھان لیں گے دھیان رکھنا ہے کہ پانی جب بلکل تھنڈا ہو جائے تو ہی ہینہ پیکس میں ہم تیار کریں گے گرم چیز کبھی بھی اپنے بالوں میں اس کو یوز نہ کریں تو یہاں پہ دیکھیں بلکل روم ٹرم پریچر پہ ہو گیا ہے یہاں پہ ایک چیز میں آٹ کروں گی وہ ہے کوکونٹ اول کوکونٹ اول نے یہاں پہ یوز کر لیں گے اگر آپ ہیر گروت کے لیے چاہتی ہیں کہ آپ کا ہیر گروت بہت فاسٹ ہو تو اس میں آپ کسٹرول دو چمچ ملا سکتی ہیں اس کے بعد اس میں جب میں نے کوکونٹ اول ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہینہ پورڈر تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے جروریت کے انصار اس میں ہینہ پورڈر ڈالیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ میں نے کون سا ہینہ پورڈر یوز کیا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی اچھے پروڈکٹ کا ہینہ پورڈر یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس فریس پتیاں ہیں مہندی کے تو آپ وہ بھی یہاں پہ مکس کر کے ی یا اس جو لیکوڈ ہے اس کے ساتھ آپ اس کا پیشٹ تیار کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ نپور ہینہ مہندی کا یوز کیا ہے تو آپ کوئی بھی اپنے پسند کا لے سکتی ہیں اسے اچھی طرح سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ اوور نائٹ اسے رہنے دے تو زیادہ بیشٹ ہے نہیں تو کم سے کم دو سے تین گھنٹے مہندی کو ریشٹ کے لیے ہم رہنے دیں گے تو ہی آپ کے بالوں پہ ہنڈے پرشنٹ بینیفٹ دیں گے ساتھ ہی آپ کے بالوں کو اتنا اچھا ک تو آپ کو کم سے کم دو گھنٹے اسے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے روٹ سے لیں تک آپ بالوں میں اپلائی کیجئے اسے اور ایک دام اچھے سے مہندی جب بالوں میں اپلائی ہو جائے تب اسے آپ پلاسٹک کور بھی کر سکتی ہیں یا آپ کھولے میں بھی اسے رکھ سکتی ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے ویسے آپ اپنے بالوں میں اسے رکھ سکتی ہیں اس کے بعد بال کو جب آپ دھوئے گا تو اپنے بالوں کو آپ دیکھ کے یقین نہیں آگا کہ اپنے گھر میں یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اتنے خوبصورت آپ کے بال ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کریں